فلسین اور اسرائیل میں اتنازع کے حل کے لیے صفارتی سطح پر کوششیں شروع ہو گئی ہیں امریکہ نے کشیدگی ختم کرنے کے لیے چین سے مدد مانگ لی امریکی وزیر خارجہ نے چینی وزیر خارجہ اور سعودی والی ایز شہزادہ محمد من سلمان سے رابطے کیے چین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ چین بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزیوں اور سیویلینز کو انسان بہن جانے کے ہر عمل کی مضمت کرتا ہے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ غزہ کے عوام کے خلاف سے ہونیوں کے جنگی جرائن کی آخری حد ہے فلسطین اور اسرائیل میں اتنازع کے حل کے لیے صفارتی سطح پر کوششیں شروع ہو گئیں امریکہ نے کشیدگی ختم کرنے کے لیے چین سے مدد مانگ لی امریکی وزیر خارجہ نے چینی وزیر خارجہ اور سعودی والی اہد شہزادہ محمد من سلمان سے رابطے کیے اسرائیل فلسطین تنازع کو بڑی جنگ میں تبدیل ہونے سے بچانے کی کوششیں امریکہ نے بھاگ دور شروع کر دی امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن نے چینی ہم منصف سے رابطہ کیا اسرائیل فلسطین جنگ رکمانے کے لیے مدد مانگ لی کہا یہ تنازعہ کابو سے باہر نکلنے کا خرشہ ہے چین کے وزیر خارجہ نے مسئلے کے حل کے لیے فوری بین الاقمامی امن کانفرنس بلانے کی تجویز دی ساتھ یہ بھی کہا چین بین الاقمامی قوانین کے خلاف ارضیوں اور سویلینز کو نقصان پہنچانے کے ہر عمل کی مضمت کرتا ہے امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن نے سعودی والی اہد محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کی دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں اسرائیل اور حماس کی جنگ کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان نے دوہا میں فلسطینی مضامتی تنظیم حماس کے سیاسی وینگ کے سربراہ اسماعیل حنیہ سے ملاقات کی ملاقات میں غزہ کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ایرانی وزیر خارجہ نے مسئلہ فلسطین کو پہلے کی طرح مسلم دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا کہا غزہ کی عوام کے خلاف سہنیوں کے جنگی جرائم کی آخری حد ہے حماس کے طفانو لکسہ آپریشن کے بعد ایران کے عالی حکام کے ساتھ حماس کے سربراہ اسماعیل حنیہ بازابتہ ملاقات ہے